کمبوڈیا کے وشو پرسدھ انکور سے ایک سو بیس کلومیٹر دور پور میں گھنے جنگلوں میں پورا تتویدوں کو ایک نایاب خزانہ ملا ہے سامبور پرائی کوک ایک ایسی جگہ جہاں عطیت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں یہ بات الگ ہے کہ انکور کی شہرت کے آگے کم لوگوں کا ہی دھیان اس طرف جاتا ہے یہاں موجود مندر ساتھویں صدی میں راجہ عصانہ ورمن پرثم نے بنوائے جو انکور کال سے بھی پہلے کے چینلا راجی کے نرےش تھے اور شیو کے اپا سکتے یہاں ہوئے نرمان میں ایٹوں کی پرمکتہ دکھتی ہے حالانکہ کچھ ڈھانچے پتھر کے بھی بنائے گئے ہیں دوہزار پندرے میں پیریس کے ایک انجیو ای 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 او نے لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ یعنی لائیڈر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جگہ کا ہوائی سروی کیا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں پہلی بار اس پراشین شہر کی سڑکوں خندکوں اور سیچائی ویوستہ کے بارے میں پتا چلا ہم نے جانا کی وہاں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں لائیڈر کے ذریعے ہمیں بہت سی نئی باتیں جاننے کو ملی جیسے کی شہر کا وہ انفرسٹرکچر جو اسے انکور سے جوڑتا تھا سامبور پرائی کک سے جو ڈاٹا جمع کیا گیا اسے یہاں سیامریپ میں ای 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 او کے دفتر میں پروسس کیا جاتا ہے اس ڈاٹا کے آدھار پر اس علاقے کا ایک ڈیجیٹل موڈل بنایا گیا ہے پھر یہ ڈاٹا سمارٹ فونس میں لوڈ کیا گیا تاکہ اسے فیلڈ میں استعمال کیا جا سکے اب لائیڈر ادھیان کے لگ بھگ چار سال بعد ستھانیہ اور انتراشتیہ وشششگیوں کی ایک ٹیم سامبور پرائی کک میں یہ پتہ لگانے پہنچی ہے کہ زمین پر کیا کیا موجود ہے کناڈا کی یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سے جڑی ڈاکٹر سارا کلاسین اس ٹیم کا نترتو کر رہی ہیں لائیڈر ڈاٹا کے ذریعہ ہم ایسے سیکڑوں، بھنداروں، پیشیور، خندکوں اور یہاں تک کی مندروں کی پہچان کرنے اور ان کا نقشہ بنانے میں کامیاب رہے جن کی اب تک پہچان نہیں ہوئی تھی زمین پر ہم دشکوں تک بھی کام کرتے تو اتنی ساری چیزیں نہیں مل پاتی کیونکہ یہاں جنگل بہت ہی گھنا ہے ایکسپرٹ ٹیم لائیڈر میپ کے ذریعے ٹھیک ان جگہوں کی پہچان کر پائی جہاں سے اب تک اگیات رہی چیزوں کو باہر نکالنا تھا ضرورت پڑھنے پر کچھ جگہوں کو ساف بھی کیا گیا فیلڈ میں صرف دو ہفتے کام کرنے کے بعد ٹیم نے چار مندروں کے علاوہ ایسے کوئے اور سڑکیں بھی ڈھونڈ نکالیں جن کے بارے میں اب تک جانکاری نہیں تھی لائیڈر پروگرام پر کام کرنے والوں میں ایلیسا لویس بھی شامل ہیں جو آرکیولوجی میں ماسٹرز کورس کر رہی ہیں اس ٹیکنالوجی سے آپ کا بہت سمائے بچتا ہے ہم پورے علاقے میں گھومنے کے بجائے اپنی دلچسپی والی جگہوں کو چنیت کر سکتے ہیں جہاں شاید پہلے خدای نہیں ہوئی ہو لائیڈر ٹیکنالوجی کسی جگہ کا نقشہ تیار کرنے کے لیے پلس لیزر لائٹ کا سہارا لیتی ہے یہ کام ایک وشیش سینسر کے ذریعے کسی جگہ ڈالی گئی لائٹ کے پراورتن کو ماپ کر کیا جاتا ہے EFEO ٹیم اب ان جگہوں کو بہتر یوزر فرنڈلی میپ سے جوڑ رہی ہے ستھانی اگرامینوں کے ساتھ مل کر وہ ان نقشوں کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پورا تاتوک مہتو کی ان چیزوں کو نقصان نہ ہو ان جگہوں کو بہتر سمجھنے کے لیے بھی ہم یہ نقشیں استعمال کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ کمبوڈیا کی ایسی دوسری جگہوں سے جڑی ہیں اور ہم دوسرے طرح کے وشلیشن بھی کر سکتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اتیت میں جلد پربندن کیسے کام کرتا تھا اور اس سے شاید ہم آج کی سمجھیاں کا حل ڈھونڈ سکیں گے کمبوڈیا میں تین دشک تک چلے گرہیود کے دوران مندر والی جگہ پر بہت خنن ہوا گرہیود تو 1990 کے دشک میں ختم ہو گیا لیکن یہ علاقہ بہاری دنیا سے کٹ گیا مندر جنگل میں ہی گم ہو گئے 2008 میں یہاں جانا سرکشت گھوشت کیا گیا اور اب سامبور پرائی گوک دھیری دھیری اتیت کے سائے سے دو بارہ ہمارے سامنے آ رہا ہے 2017 میں اسے یونیسکو نے وشو ویراثت گھوشت کیا انکور اور پریہ ویہار مندر کے بعد یہ کمبوڈیا کی تیسری جگہ ہے جو وشو ویراثت گھوشت کی گئی ہے انکور 1992 سے جبکی پریہ ویہار مندر 2008 سے وشو ویراثت ہیں موسیقی موسیقی موسیقی